جیمہ تا دی جیمہ کمکھا دیوی پرمیشوری اوم جینتی منگلا کالی بھدر کالی کپالی نی درگا شما شیوہ دھاتری سواہا سدا نمستو دے اوم سرمنگل منگلی شیوہ سروہ سادی کے شرنے ترمب کے گوری نارائنی نمستو دے درگا دینا شنی درگا جائے جائے کالوی ناشی نکالی جائے جائے امارما برمانی جائے جائے سیتار آدھا رخمنی جائے جائے مہا لکشمی نمستو بھیم اوم نمستو بھیم سریشوری ہری پریے نمستو بھیم نمستو بھیم دیانی دھی اوم بھرم دم درگا انمہ اوم ہم شم نم گم بھم دم گم مہا کال بھیروا انمہ دیو رادہ ٹرسٹ کی طرف سے ستیوانی کی پرستو تھی رہس مائی جان کی کڑی میں آج ایک پردہ اور ہم اٹھانے جا رہے ہیں شریعے چھوڑنے کے بعد آتما کا بھٹکنا اور دوسرے کے شریر میں پرویش کرنا یعنی کہ شریر میں آنے والی آتمایں پریت آتما اور دیوتا آتما کیوں کلاتی ہے ہم کئی جگہ دیکھتے ہیں بہت سو کے شریروں میں پریت آتما آتی ہے چوڑے لاتی ہے ڈاکن آتی ہے جند آتے ہیں جنات بھی آتے ہیں یہ ایک تو ایسی آتما ہوگی بہت مکرسٹک قسم کی آتما ہوگی اور ایک کچھ بہت اچھ قسم کی آتما ہوتی جن کو ہم دیوی بول سکتے ہیں دیوتا بول سکتے ہیں کیا کچھ آتمایں شریر چھوڑنے کے بعد بھٹکتی بھی ہے کیا تینوں پرشنہ ہیں کچھ آتمایں شریر چھوڑنے کے بعد دوسرا شریر گرہن نہیں کر سکتی اس کے بھی کارن ہیں پہلا کارن تو یہ ہے کہ دنیا میں تین طرح کی آتمایں ہوتی ہیں دنیا میں تین طرح کی آتمایں ہوتی ہیں پہلی آتمایں ایسی ہوتی ہیں جو بہت ہی نکرسٹک قسم کی ہوتی ہے اتیانتہ چھدر ہوتی ہے اور ہین قسم کی ہوتی ہے بلک جن کو اپن کہہ سکتے ہیں جلاد جن کا کام ہی ہوتا ہے لوگباؤں کی موت لینا اور کھون پینا اور دوسرے قسم کی آتما ہوتی ہیں بہت ہی اچھ قسمی کی آتما ہوتی ہیں بہت سرشت قسم کی آتما ہوتی ہیں پویتر قسم کی آتما ہوتی ہیں جو جب تپ کرتے ہیں یگ کرتے ہیں دھیان کرتے ہیں یوگ کرتے ہیں ایک وہ آتما ہوتی ہیں اور تیسرے قسم کی آتما ہوتی ہیں جو بیچ کی ہوتی ہیں جو نہ تو نیچ قسم کی ہوتی ہیں اور نہیں اچھے قسم کی ہوتی ہیں جو بیچ کی آتما ہوتی ہیں وہ کسی کا جیادہ نقصان نہیں کرتی ہے اور بیچ قسم کی آتمائیں بہت زیادہ ہوتی ہیں ملہا وہ جانتی ہے کہ بھولی چیز کیا ہے اور اچھی چیز کیا ہے دونوں کو جانتی ہے پنت جو نکرسٹ قسم کی آتمائیں ہوتی وہ سب نیستہ ہی جانتی دوسری اچھی چیز نہیں جانتی ہے اور جو بہت اچھے قسم کی آتمائیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ پویدر ہی ہوتی ہے وہ ہمیشہ دھرم کرم کی ہی بات کرتی ہے اب بیچ قسم کی آتمائیں کو دھارن دیکھے شاید سمجھاتے گو تو آپ سمجھ جاؤ کہ جیسے ایک ڈمورو ہوتا ہے تو اس ڈمورو میں ایک طرف دو طرف تو ایک جیسا ہوتا ہے اور بیچ میں ڈھلان ہوتا ہے پتلا بھی ہوتا ہے تو جو بیچ کی آتمائیں ہوتی ہیں ڈھلان ہوتا ہے ان کو اچھا کا بھی گھان ہوتا ہے بھولے کا بھی گھان ہوتا ہے تو تین قسم کی آتمائیں ہوگی آپ کی ملہا ایک طرف ہوگی اچھی آتمائیں ایک طرف ہوگی بھولی آتمائیں ان دونوں کے بیچ میں جو فسا ہوا ہے وہ بیچ کی آتمائیں ہوگی جو اچھا برا دونوں کو جانتی ہے اور نکرست قسم کی جو آتمائیں ہوتی ہے انہیں نیا شریر کھوجنے میں کئی سمجھ لگ جاتا ہے ہجاروں سال لگ جاتے ہیں اور سریشت قسم کی آتمائوں کو بھی شریر میں پرویش کرنے کے لیے ہجاروں سال لگ جاتے ہیں کئی سو سال تو نشت طور سے لگ جاتے ہیں کیوں لگ جاتا ہے کہ بیچ کی آتمائوں کو تو بالکل بھی دیر نہیں لگتی ہے کیونکہ ادھر مرتے ہیں ان کی تیرے بھی ہوتی ہے اور ان کی نئی یاترہ شروع ہو جاتی ہے اس کا کارن ہے کہ سادھان مد کی جو آتمائیں انہیں یوگ گرب ہمیشہ اپلپ درہتا ہے جیسے کہ آدمی جیسے ہی مرتا ہے مرتے ہی اس کے سامنے بہت سے سیکڑوں لوگ سمبھوک کرتے ہوئے دکھائی دینے لگتے ہیں اور مانس کھانے والی بھی دکھائی دینے لگتے ہیں اور اس آتمہ کو جس جوڑے کے پرتیوہ آکرشت ہو جاتا ہے وہ گرب میں پرویش کر جاتا ہے اس کے گرب میں لیکن بہت سریسٹ قسم کی آتمائیں جو ہوتی ہے وہ سادھان گرب میں پرویش نہیں کرتی ہے ان کے لئے اس آدھان گرب کی جرود پڑتی ہے اور ایسے ماتا پیتا کے یہاں پہ جاتی ہے جو وہ بھی اچھ قسم کی آتمائیں ہوتی ہے سریسٹ آتمائیں سادھان گرب میں پرویش نہیں کرتی ہے ان کے لئے اس آدھان گرب کی آوشکتہ ہوتی ہے اور ایسے آس آدھان گرب بہت مشکل سے ملتے ہیں تو سریسٹ آتمائوں کو بھی رکھنا پڑتا ہے اور نکرشت آتمائوں کو بھی رکھنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے لئے بھی ویسے ماتا پیتا چاہیے نکرشت آتمائوں کے لئے جن کے ماتا پیتا بھی نکرشت قسم کے ہو بہن کر پاپ کرم کیے ہوئے ہو تو ان کے لئے بھی ویسا گرب چاہیے ویسی ماں چاہیے جو بہت پاپی مستری ہو کیونکہ ان کے یوگ گرب مطلب ایوگ گرب ملنا کوئی سادھان کام نہیں ہے کہیں جن میں لینا پڑتا ہے ایک پاپی پاپ کو ماتا پیتا کو تب جاکہ ایک پاپ کی آتما ان پاپی ماتا پیتا کی گرب کے اندر پرویش کرتی ہے سریسٹ اور نکرسٹ دونوں کو رکھنا پڑتا ہے اور سادن جن جو آتما ہوتی ہے وہ ایک دم گرب میں جن میں لیتی ہے انہیں پریشانی نہیں ہوتی ہے ان کے لیے تو ہمیشہ گرب اپلپ درہتا ہے اور وہ تتکال کسی نے کسی گرب کی اور آکرشت ہو جاتی ہے اور گرب میں پرویش کر جاتی ہے کیونکہ یہ آتما ہی بھی آپس میں بات کرتی ہے تو جو اچھی آتما ہوتی وہ آپس میں بات کرتی انہیں بولا جاتا ہے کہ سیگڑوں جوڑے بھوک کر رہے ہیں تو ان کی طرف دھیان مت دے تو جرا سوچ جرا رکھ کر سوچ جرا ٹہر کر سوچ سوچ کر کے گرب میں پرویش کرنا جلدی مت کرنا ٹہرنا تھوڑا ٹہر کر کے کسی گرب میں جانا ایک دم گرب میں پرویش مت کر جانا جیسے کوئی آدمی باجان میں خریدنے گیا ہے سامان ایک ادھارن بتا رہا ہوں میں چاہے سمجھنے کے لیے کہ سادھان آتما کیا ہوتی ہے کہ ایک آدمی باجان میں سامان خریدنے کے لیے گیا ہے تو وہ پہلی دکان میں پرویش کرنے کے بعد شور امہ اسے جو چیز اچھی نجر آئی پہلی آنکھ میں ہی پہلے درشتیا میں ہی وہ اسی کو آکرشت کر لیتا ہے کوئی بارگنگ نہیں کرتا ہے اور وہ سامان خرید کے لیاتا ہے کوئی بھاوتاو نہیں کرتا ہے کوئی مول بین نہیں کرتا ہے اور نا سمجھی میں وہ اس سامان کو خرید کر کے لیاتا ہے ایسے ہی جو بیچ والی آتما ہوتی ہے وہ آتما بھی کچھ بھی نہیں سوستی ہے وہ سپ اس گرب کے اندر پرویش کر جاتی ہے سیکڑوں لوگ سمبوک کرتے ہیں بچے پیدا کرتے ہیں اور سیکڑوں جوڑے اسے اس پشت دکھائی پڑتے ہیں اور جو جوڑا اسے آکرشت کر لیتا ہے وہی جوڑا اسے آکرشت کرتا ہے جو اس کے یوگی گرب دینے کے لیے چھمتاوان ہوتا ہے تو سریشت اور نکرشت آتما رکھ جاتی ہے ان کو پرتکشہ کرنی پڑتی ہے جب ان کے یوگی گرب ملتا ہے تب وہ پرویش کرتی ہے اور نکرشت آتما کو اتنا نکرشت گرب دکھائی نہیں پڑتا جہاں وہ اپنی سمبھانہ پوری کر سکے سریشت آتما کو بھی دکھائی نہیں پڑتا ہے اور نکرشت آتما جو رک جاتی ہے ان کو ہم پریت کہتے ہیں اور سریشت آتما جو رک جاتی ہے ان کو ہم دیوتا کہتے ہیں دیوتا کا عرد ہے وہ سریشت آتما جو رک گئی اور پریت کا عرد ہے بھوت کا عرد ہے وہ آتما جو نکرشت ہونے کے کارن رک گئی سادران جن آتماوں کے لیے تو نیرنتر گرب اپلبد ہوتا ہی ہے کہ وہ ادھر مرا اور اس کی تیرزی ہونے کے بعد میں وہ کسی نے کسی گرب میں پرویش کر جاتا ہے یہ جو آتما رک جاتی ہے کیا یہ کسی کے شریر میں پرویش کر کے اسے پریشان بھی کر سکتی ہے تو میں کہوں گا ہاں وہ سی ایسی آتمایں جو بھوت ہوتی ہے پریت ہوتی ہے زند ہوتی ہے جنات ہوتی ہے کھبیس ہوتے ہیں نکرشت قسم کی آتمایں ہوتی ہیں جن کے بھائنکر پاپکرم ہوتے ہیں وہ شریر میں پرویش کر کے بریشان بھی کرتی ہے کیونکہ وہ آتمائے جن کو شریر نہیں ملتا وہ شریر کے بینا پیلت ہوتے ہیں بہت کسٹ ہوتا ہے انہیں کیونکہ انہیں بھوگ چاہیے ہوتا ہے شریر کا بھوگ چاہیے ہوتا ہے انہیں سوا سمبھوک کا بھوگ چاہیے ہوتا ہے انہیں بھوجن کا رس کا بھوگ چاہیے ہوتا ہے تو نکرست آتمائے شریر کے بینا بہت پیلت ہونے لگتی ہے اور جو اچھی آتمائیں ہوتی ہیں وہ شریر نہیں ملتا تو پرسند ہوتی ہے کیونکہ اچھی آتمائوں کو شریر ایک کاراغرہ جیل جیسا محسوس ہوتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس آواغمن کے چکر سے مکتی ہے بہت اچھا ہے کیونکہ انہیں واسوک جیون کی سچائی کا پتہ لگ جاتا ہے ستی کی کھو جیسی کو کہتے ہیں اور کئی بار وہ اچھی آتمائیں اس لیے بھی نہیں جاتی ہے کہ شریر میں پرویش کرنے کے بعد میں شریر میں آنے کے بعد میں ان سے کچھ لوگ غلط کام کروا لیتے ہیں تو وہ شریر سے موہ ہو جاتا ہے ان کو اور موہ نہیں رکھنا چاہیے اور نکرسٹ آتمائیں جو ہوتی ہیں وہ شریر کے بینہ ایک چھن بھی نہیں رہتی ہے کیونکہ ان کا سارا رس سارا سخ شریر میں ہی بنہ رہتا ہے اور ادھارن لے کے چلے تو سمجھو کہ ایک بھوجن کرنے میں کرنے میں رس لینے والا آدمی یدی مر جاتا ہے جو بھوجن بھٹ تھا یدی اجھے بھوجن کا رس نہیں ملتا ہے تو وہ تڑپنے لگتا ہے چھٹ بٹانے لگتا ہے کہ وہ کیسے شریر میں گھوسے اور بھوجن گرہن کرے جسے ایک شرابی آتمہ یدی ایک شرابی ویکتی مر جاتا ہے تو وہ ایسے شرابی کی آتمہ کو ڈونڈتا ہے جو شراب پیتا ہو اور ایک مانس کھانے والی آتمہ مر گئی اس کے آتمہ مانس میں رہ گئی تو وہ ایسے ویکتی کو ڈونڈے گا جو مانس کھاتا ہو اور وہ جو مانس کھاتا ہے اس کے ساتھ میں جڑ جاتا ہے اسے ہی آتما جو نکرشت آتما یوگ گرمنا ملتا ہو تو وہ کسی کمجور آتما کے اندر پرویش کرتا ہے جیسا کہ میں بار بار کہتا ہوں کمجور آتما کا عرث ہوتا ہے جہاں پہ راہو اور چندر بیٹ گیا ہو تو کمجور آتما بن جاتی ہے جس کا جنم اماسیا کو ہوتا ہے وہ کمجور آتما بن جاتی ہے اور ایسی جنم جس کا جنم منگلک ہوتا ہے وہ بھی کمجور آتما ہوتی ہے شنی چندر کی یکتی ہو جاتی تو بھی شنی چندر میں کمجور ہو جاتا ہے تو اسے کمجور آتما ہم بولتے ہیں تو ایسی کمجور آتما سے مطلب ہے ایسی آتما جو اپنے شریر کی مالک نہیں ہوتی ہے اس کے شریر میں وہ پرویش کر جاتا ہے اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ پون آنا کسی کمجور آتما کو کمجور آتما کے شریر میں کب گھٹی ہے جب اس کو وہ ڈراتی ہے بھائے پیدا کرتی ہے اور بھائے کا بہت گہرا عرط ہے یہ بھی آپ سمجھنے کا پریاس کرو کسی کو جب بھی ڈر لگتا ہے سمشان کے اندر تو اس کو بھائے لگتا ہے اور بھائے کی وجہ سے ہی اس کے پر آتما چپک جاتی ہے اور وہ پاگلپن کی عوستہ میں چلا جاتا ہے بھائے کا عرط ہے جو آتما کو سکوڑ دے شریر کو سکوڑ دیتا ہے جیسے ایک منوشی بھائیبیت ہوتا ہے تو وہ سکوڑ جاتا ہے اور جب کوئی بھی 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 سکوڑ جاتی ہے اس کے شریر میں بہت سی جگہ چھوڑ جاتی ہے اور جہاں دوسری آتما پرویش کر جاتی ہے اور کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک نہیں اس کی آتما کے اندر کئی بہت ساری آتما پرویش کر جاتی ہے اس لئے بھائی کی استطیقی میں آتما میں شریر کے اندر دوسری آتما عوشت پرویش کرتی ہے جیسے کہ ہم کئی بار منوشیوں کے موہ سے سنتے ہیں کہ صاحب ہم وہاں ڈر گئے تھے اس کے بعد سے بیمار پڑ گئے وہاں پہ اچانک ہمیں ڈر لگا اور ہم بیمار پڑ گئے اس کے بعد سے شریر میں یہ پریت آتما آنے لگ گئی تو جب شریر کے اندر در پیدا ہوتا ہے تو آتما کمجور آتما کو ہی شریر کے ڈر لگتا ہے اور جب ڈر لگتا ہے تو آتما شکڑ جاتی ہے اور جب آتما شکڑ جاتی ہے تو جو جگہ کھالی رہتی ہے اس جگہ دوسری آتما آ کر کے پیٹ جاتی ہے اس کو ہی ہم پریت لگنا بولتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو بھائی بیت وقتی ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے جو بھائی بیت ہے اسے خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ سکڑے ہوئی حالت میں ہوتا ہے وہ اپنے مکان میں اپنے گھر میں کمرے میں رہتا ہے باقی کمرے میں اس کے کھالی پڑے رہتے ہیں اور باقی کمرے میں دوسرے لوگ مہمان بن کر کے بیٹ جاتے ہیں اور کبھی کبھی شریر آتما آئی بھی شریر میں پریش کرتی ہے جن کو ہم دیوی دیوتا بولتے ہیں اور یہ کبھی کبھی ہی پریش کرتے ہیں لیکن ان کا پریش بہت دوسرے کارنوں سے ہوتا ہے مطلب یہ کچھ کرونا کے وقت میں دیا بھاؤ کے کسی کی جان بچانا ہو کسی کی موت کو ٹالنا ہو تو اس سمجھے کسی دوسرے کے شریر میں پریش کر کے اپنا پنی کماتی ہے اب جیسے میں ایک ادھارن لے لوں تو شاید اس سے سمجھ جائے گی کہ اچھی آتما کب پریش کرتی ہے سمجھے کہ ایک گھر میں آگ لگی ہے اور اس گھر کو آگ بھجانے کے لیے کوئی بچا ہی نہیں اور بہار بھیڑ بھیڑ کھڑی ہوئی ہے پانی ڈال رہی ہے پنتو پھر بھی کوئی بچا نہیں پا رہا ہے اس آگ کو بھجا نہیں پا رہا لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ آگ میں بڑھ جائے اور تب اچانک ایک آدمی بڑھ جاتا ہے اور وہ آدمی بعد میں بتاتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اس طاقت کے بل پر اندر گز گیا اور میں اس کو بچا کے لے کر کیا گیا یا تو میری ہمت نہ تھی پرنتو پھر بڑھ جاتا ہے اور آگ بھجانے لگتا ہے اور آگ بھجا دیتا ہے اور کسی کی جان کو بچا لیتا ہے تو کسی کی جان کو بچانے کا مطلب کیا اور وہ آدمی بعد میں بولتا بھی ہے کہ ایسی کون سے شکتی آگئی تھی جس نے مجھے اندر دھکیلنے کے لیے ہمت دی اور میں اندر چلا گیا اور اس کو میں بچا کے لے کر کے آ گیا یا کار نشتر طور سے مجھے کسی دوسرے نے کروایا ہے میں نے یہ کام نہیں کیا تو ایسی کسی گھڑی میں جہاں کسی شب کارے کے لیے آدمی ہمت نہ جوتا پاتا ہو تو کوئی شیست آتما بھی کوئی پویتر آتما کی شریر میں پرویش کر جاتی ہے اور ایسی گھٹنائیں بہت کم ہوتی ہیں اور نکرس آتما ہمیشہ شریر کے لیے آتو رہتی ہے کیونکہ اسے بھوجن کا رس چاہیے ہوتا ہے اسے صحوہ سمبو کا رس چاہیے ہوتا ہے اس لیے سریش آتما کبھی کبھی سینکھڑوں ورشوں کے بعد ہی پیدا ہوتی ہے اور جب سریش آتما پیدا ہوتی ہے تو اس سمیں دن نقشتروار گھڑی سب اچھا ہوتا ہے تب ہی یہ شریر میں پرویش کرتی ہے کیونکہ ایسے کے لیے ان کو اچھے سریشت اچھ قسم کے سادق ماتا پیتا کی آوشکتہ ہوتی ہے اچھے آتما کو جب گرب اپلبد ہونے کا موقع آتا ہے تو گرب میں ایک ساتھ کئی آتما اتپن ہوتی ہے اپن ادھارن کے لیے اپن لے کے چلیں کہ جیسے ایک پھول کی بگیا ہے اس پھول کی بگیا میں جب موسم آتا ہے تو روجانہ کئی پھول کھلتے ہیں اسی پرکار سے جب سمیں آتا ہے تو کئی اچھے آتمایں اتپن ہوتی ہے اور ایسا ہی نکرشت آتماوں کے لیے بھی ہوتا ہے کہ جب گھراب سمیں آتا ہے نکرشت سمیں آتا ہے یعنی کہ اچھا سمیں نہیں رہتا ہے اس سمیں پہ بہت سے نکرشت آتمایں اتپن ہوتی ہے اور بہت خطرناک خطرناک منشج پیدا ہو جاتے ہیں جسے بہت ہی نکرشت آتمایں ہوتی ہیں انہیں جلدی گرب ملنا بہت مشکل ہوتا ہے اور اچھی آتما کو بھی جلدی گرب ملنا بہت مشکل ہوتا ہے اسی پرکار سے آتما بھی سامانی آتما ہو سکتی ہے نکرشت آتما ہو سکتی ہے اچھی آتما ہو سکتی ہے تو میں پونہ کہوں گا جو سامانی آتما ہوتی ہے جن کو کوئی زیادہ آشکتہ نہیں ہوتی ہے کہ روز کھائیں گے پییں گے پیسہ کمائیں گے بھوک کریں گے اور تھوڑا بہت آدھر سمان مل جائے تو ٹھیک ہے ایسی آتماوں کے لئے تو گرب بہت آسانی سے اپلبد ہوتا ہے جو آئے دل اتپن ہوتے ہیں اور مرتے رہتے ہیں پرانتو اچھے کسم کی آتما ہوتی ہے جو اپنے آپ کو دیوی بولتی ہے اور اچھی آتما ہوتی جو اپنے آپ کو دیوتا کے روپ میں پھجواتی ہے جو اچھی آتما ہوتی ہے وہ کئی ورشوں تک اپنے اسٹکہ منتر کا جپ کر کے ان سے آشروات پرابت کرتی ہے سدھی پرابت کرتی ہے اور ان کے نام سے پھجوانے کا کام کرتی ہے اور ان کے لئے مندل بنوانے کا کام کرتی ہے ان کے لئے پروپکار کرنے کا کام کرتی ہے اور اسی پرکار سے کئی دیویاں ہیں بہت سے ایسی استریاں بہت سے ایسی کنیاں ہیں جو مر جاتی ہے پویتر ہوتی ہے پاک ساپ ہوتی ہے ان کے آتما پویتر ہوتی ہے وہ اشور کی آرات نہ کرتی ہے کوئی کالی ماں کی آراد نہ کرتی ہے کوئی درگا جی کی آراد نہ کرتی ہے کوئی بیجاسن کی آتما کرتی ہے اپنے اپنے اسٹ کی آراد نہ کرتی ہے اور ان اسٹ کو پرسند کر کے ان سے آشیروات پرابت کرتی ہے ہے جب ان کو صدی پرابت ہو جاتی ہے تو وہ پویتر آتماوں کے شریر میں آ کر کے کنی کرنے کا کام کرتی ہے ماں بھگو دی جگت جنی آپ کو سکھی رکھیں سست رکھیں پرسند رکھیں وہ برم کرپالو ہے دیالو ہے تو پویتر بنو وہ پویتر بننے پر کسٹ نہیں ہوتا ہے اور پویتر بننے پر بھینکر کسٹ ہوتا ہے آتما بننے پر اس لئے جتنا ہو سکے پویتر بنو جپ تپ کرو اشور کا نام لو ماں بھگتی جگت جننی آدھی شکتی بھوانی آلہادینی شکتی کسٹ نیوارینی دکھ نیوارینی مئیساسور مردنی چند مونڈ ناشینی سی ہواہینی آپ کو سکی رکھے سوستہ رکھے پرسندہ رکھے کالی کالی مہا کالی کالی کے پاپ ناشینی کھڑک ہستے منڈ ہستے کالی کالی نمستو تے